الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عزوجل باہر رمضان کورس کے سلسلے میں آج ہمارا پانچوہ لیکچر ہے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ عزوجل روزے سے تعلق رکھنے والا حیث کا ایک ایسا مسئلہ پڑھیں گے کہ جس کی وجہ سے ہماری بہنیں کنفیوزن کا شکار ہوتی ہیں اور کچھ خواتین ایسی بھی ہیں کہ جو از خود کتابوں سے پڑھنے کی جب کوشش کرتی ہیں تو ان کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا تو آج انشاءاللہ عزوجل اس مسئلے کو ہم چارٹ کی صورت میں پڑھیں گے تاکہ اس مسئلے کو سمجھنے میں ہمارے لئے آسانی ہو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب اس مسئلے کو آپ سماعت کر رہے ہوں سن رہے ہوں تو اس دوران آپ چارٹ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں تاکہ اس مسئلے کو سمجھنے میں آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت سہری کے وقت میں حیث سے پاک ہوتی ہے تو کیا اس پر اس دن کا روزہ رکھنا فرض ہوگا یا نہیں ہوگا تو اب یہاں پر اگر آپ چارٹ میں دیکھیں تو دو صورتیں یہاں پر بنائی گئی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ پورے دس دن پر حیث ختم ہوا زمین یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حیث کی زیادہ سے زیادہ مدد دس دن ہے اور کم سے کم مدد تین دن ہے تو پہلی صورت یہاں پر یہ بنائی گئی کہ پورے دسویں دن پر حیث ختم ہوا ہے تو اب اس کی دو صورتیں بنیں گی کہ سہری میں اگر عورت کو کم از کم اللہ اکبر کہنے کا وقت مل گیا یعنی اتنا وقت مل گیا کہ جس میں وہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو اس صورت میں اس دن کا روزہ رکھنا عورت پر واجب ہو جائے گا دوبارہ اس مسئلے کو خلاصتا سمارک فرمالیں کہ عورت پورے دسویں دن پاک ہوئی ہے اور اس کو سہری میں کم از کم اللہ اکبر کی مقدار کا وقت مل گیا تو اس صورت میں اس دن کا روزہ عورت کے اوپر رکھنا واجب ہو جائے گا یہ ہے اس کی پہلی صورت اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ پورے دسویں دن پر حیث ختم ہوا لیکن سہری میں اس کو اللہ اکبر کی مقدار کے برابر وقت نہیں ملا تو پھر اس دن کا روزہ عورت پر رکھنا واجب نہیں ہوگا یعنی لازم نہیں ہوگا تو اس پوری صورت کا خلاصہ دوبارہ سمارک فرمالیں کہ پورے دسویں دن پر حیث ختم ہوا اور عورت کو سہری کے وقت میں کم از کم اللہ اکبر کہنے کا وقت مل گیا تو اس صورت میں اس دن کا روزہ رکھنا عورت پر واجب ہو جائے گا اور اگر اتنا وقت نہیں ملا یعنی اللہ اکبر کہنے کا وقت بھی اس کو سہری میں نہیں ملا تو اس صورت میں اس دن کا روزہ رکھنا عورت پر واجب نہیں ہوگا تو یہ کنڈیشن تھی اس وقت کی جب عورت پورے دسویں دن پر پاک ہوئی ہے اب دوسری صورت پر آجائیے کہ عورت دس دن سے کم بے پاک ہوئی یعنی بعض خواتین کی عادت پانچ دن کی ہوتی ہے بعض کی سات دن کی ہوتی ہے بعض کی نو دن کی ہوتی ہے تو دس دن سے جو بھی کم عادت ہوگی عورت کی تو پھر اس کی بھی دو صورتیں بنیں گی پہلی صورت یہ ہے کہ سہری کا کم از کم اتنا وقت عورت کو مل گیا کہ جس میں غسل کر کے کپڑے پہن کر کم از کم اللہ اکبر وہ کہہ سکتی ہے یعنی اتنا وقت اس کو مل رہا ہے کہ جس میں وہ غسل کر کے کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو اس صورت میں اس دن کا روزہ رکھنا عورت پر فرض ہو جائے گا تو دوبارہ سماعت فرمالیں کہ عورت کی حیث کی عادت دس دن سے کم کی ہے یعنی دس دن سے کم میں پاک ہوئی ہے اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کو سہری میں کم از کم اتنا وقت مل گیا کہ جس میں وہ غسل کر کے کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے صرف اتنا وقت اگر اس کو مل گیا تو اس دن کا روزہ رکھنا عورت پر فرض ہو جائے گا دوسری صورت اس کے بالکل جسٹ اپوزٹ ہے اس کے برعکس ہے کہ اگر عورت دس دن سے کم میں پاک ہوئی اور اس کو سہری میں اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ جس میں وہ غسل کر کے کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو اس صورت میں اس دن کا روزہ رکھنا عورت پر فرض نہیں ہوگا لیکن یہاں پر جو ہم نے لاشٹ کنڈیشن پڑی ہے اس میں ایک بات اور یاد رب چھی جائے کہ اگر عورت کو سہری میں اتنا وقت نہیں مل رہا کہ جس میں وہ غسل کر کے کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے اس میں اس دن کا روزہ رکھنا اس پر فرض تو نہیں ہے لیکن روزہ داروں کی طرح اس کو پورا دن گزارنا یہ واجب ہے یعنی نہ وہ کچھ کھائے گی پیے گی کوئی کام ایسا نہیں کرے گی جو روزے کے خلاف ہو تو آخر میں ہم پورے مسئلے کا ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں ہم نے دو کنڈیشن پڑی ہیں کہ عورت پورے دس دن پر پاک ہوئی اور عورت دس دن سے کم پر پاک ہوئی تو پہلی جو صورت ہے کہ عورت پورے دس دن پر پاک ہوئی تو عورت اگر پورے دس دن پر پاک ہوئی ہے تو یہاں پر دو کنڈیشن بنائی گئی ہیں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ سہری میں اگر اس کو کم از کم اللہ اکبر کہنے کا وقت مل گیا تو اس دن کا روزہ رکھنا عورت پر واجب ہو جائے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کو کم از کم اللہ اکبر کہنے کا بھی وقت سہری میں نہیں ملا اس دن کا روزہ عورت پر رکھنا واجب نہیں ہوگا پھر دوسری صورت ہم نے پڑھی کہ دس دن سے کم پر پاک ہوئی ہے اور دس دن سے کم پر پاک ہونے کی صورت میں ہم نے دو کنڈیشن پڑھی پہلی کنڈیشن میں یہ ہے کہ اگر عورت کو سہری میں کم اس کم اتنا وقت مل گیا کہ جس میں وہ غسل کر کے کپڑے پہن کر کم اس کم اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو اس دن کا روزہ رکھنا عورت پر فرض ہوگا اور دوسری صورت ہم نے یہ پڑھی کہ اگر سہری میں اس کو اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ جس میں وہ غسل کر کے کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو اس دن کا روزہ رکھنا عورت پر فرض نہیں ہوگا لیکن اس پر روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہوگا یعنی ہر اس کام سے بچنا ہوگا کہ جو روزے میں منع کیا گیا ہے ان دونوں صورتوں کو مزید آسان کرنے کے لیے میں مثالوں کے ذریعہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں مثال کے طور پر اگر سہری کا وقت چار بچ کے تیس منٹ پر ختم ہو رہا ہے اور عورت پاک ہوئی ہے چار بچ کے پچیس منٹ پر پورے دس دن پر وہ پاک ہوئی ہے اور چار بچ کے تیس منٹ پر سہری کا آخری وقت ہے اور چار بچ کے پچیس منٹ پر وہ پاک ہوئی ہے تو اب پانچ منٹ کے اندر اس کو اللہ اکبر کہنے کا وقت بہت سانی مل جائے گا تو اس دن کا روزہ رکھنا عورت پر لازم ہو جائے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ چار بچ کے تیس منٹ سہری کا آخری وقت ہے لیکن عورت چار بچ کے بتیس منٹ پر پاک ہوئی ہے تو اب یہاں پر اس کے وہ اتنا وقت ملا ہی نہیں کہ جس میں وہ کم از کم اللہ اکبر کہہ سکتی ہو تو اس صورت میں اس دن کا روزہ رکھنا عورت پر واجب نہیں ہوگا تو یہ مثال تھی اس صورت کی کہ جس میں عورت پورے دسویں دن پر پاک ہوئی اسی طرح آپ دوسری صورت پر آ جائیں کہ دوسری صورت میں مثال یہ بنے گی کہ اگر چار بچ کے تیس منٹ سہری کا آخری وقت ہے اور عورت چار بچ کے پانچ منٹ پر پاک ہوئی ہے تو اب پچیس منٹ کے اندر چونکہ عورت بہ آسانی غسل کر کے کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے اس کو بہ آسانی ان تمام چیزوں کا وقت مل رہا ہے تو اس صورت میں اس دن کا روزہ رکھنا عورت پر فرض ہو جائے گا اور اگر بل فرز سہری کا وقت ہے چار بچ کے تیس منٹ عورت چار بچ کے پچیس منٹ پر پاک ہوئی ہے تو اب پانچ منٹ میں غسل کپڑے اور اللہ اکبر کہنے کا چونکہ وقت نہیں ملے گا تو اس صورت میں اس دن کا روزہ رکھنا عورت پر فرض نہیں ہوگا لیکن عورت پر روزہ داروں کی طرح پورا دن گزارنا واجب ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رزا کی خاطر شرعی مسائل کو اچھے طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل توجہ کے ساتھ دین کو وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں